بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ کو جیب لگی یا آپ نے کبھی کھائی بھی ہو ویسے جب مجھے یہ ریسپی ملی تھی تو مجھے جیب لگا تھا میں نے کہا یہ تو رشتے ہی پکنے شروع ہوئے تو اس میں مجھے چونکہ یہاں پر مجھے تو مسئلہ ہے سبزی جو پاکستانی شہر وہ ملنے ہی مشکل ہے تو اس میں میرے پاس تو تھوڑے سے فریز ہوئے تھے میں نے کہا چلو میں نے پہلے بنایا تھے اچھے بنایا تھے یہ مجھے ریسپی آئی ہے ام تو نصیب صاحب نے بھیجی ہے اور میں نے ٹرائی کی تھی بہت اچھی بنایا تو میرے پاس ہی سوچتی کیا بناوں پھر میں نے سوچتا چلو یہ ہی میں اپنے ویورس کے بنا کر دکھاتی ہوں کہ میں نے ٹینڈے لیا ہے تھوڑے سے ٹینڈے ہیں جتنے آپ نے لینے ہو اور علو بھی میں نے دو بڑے سائز کے علو لے لیا اور اسے میں نے صرف میں چھافٹی سپون لیا ہے نمک ہافٹی سپون لیا ہے حلدی بند فورٹسی سپون لیا ہے گارلک اگر آپ نے چوب کر دے میں تین کلیاں تین جوے لیسن کے لیے ہیں اور ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اور یہ میں نے چوب کر لیا ہے اپنے اگر اس کو پیسٹ بنا کے ڈال لیں اور ٹرماتر ایک بڑے سائز کے لیے یہ سیکرٹ مسالہ ہے میں نے آپ کو بہت دفعہ پہلے بتایا اور اب میں نے دوبارہ اس کی ریسپی جی تھی کیونکہ ابھی مجھے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ نے مسالہ بتایا ہے اس کا ہمیں سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے کمیوٹی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے کچھ ہفتے پہلے یہ سیکرٹ مسالہ کی ریسپی دوبارہ دی تھی تو یہ میں نے ہافٹی سپون سے کام لیا ہے اور ہافٹی سپون تک میں آئل لوں گی اب میں آپ کو بتاتی نہیں جھٹ پٹ کیسے جلدی تیار ہونے لکھانا تیل گرم ہو چکے اور پیاز دالتے ہیں اور یہ پیاز tietھوں کی رپے ہیں اور پیاز دیتی ہیں نہیں چکے پہ لکھانے warehouse ہے گرم ہو چکے ہیں یہ پیاز میں نے خورتی ہے تو دمک میں یہ مسائلہ ہی پیغل کرنا ہے اور اسے میں ملتی جائیں ملتے ہیں پیاز واپس میں پ کردئے ہیں میں 5 دل کرنے کے 3 دل کریں اور میں اسے ملتے ہیں کیا میں اسے سودڑ کرو میں نے یہ 3 دل کرماتا ہے لیجئے دیکھیں ہلکی آٹ میں رکھا تھا اور اس نے اپنا ہی پانی چھوڑے میں نے کوئی اس میں پانی ڈالا کیونکہ تینڈے اور آلو اور سب پانی چھوڑتے ہیں تو اسی میں یہ گل چکا ہے اور اب میں اس میں سیکرٹ مسالہ ڈال کے ایک اس کو میں تھوڑی دیر اس کو دم پر رکھتی ہوں چار میٹر پر میں آپ کو ڈیش آر کر کے دکھاتی ہوں لیجئے تینڈے آلو تیار ہیں آپ یقین کریں کہ آپ جب اس کو کھائیں گے نا تو موتو اس کا ذائقہ یاد رکھیں گے اور بہت ہی مزے کا سالن ہے اور آپ نمک مچھیں اور جو چیز آپ اپنے اپسان سے کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ میں اس کے اوپر دھنیا کے دھنیا کو باری کاٹ کے ڈالتی ہوں سالن مجھے یہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ پتوں میں اتنی خوشبو نتی اس میں زیادہ ہوتی ہے اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ زائنہ ہوں میں ان کو اپر اپنے سالن میں یہ ہی ڈالوں اس کے ساتھ خوشبو کا زیادہ اس میں ہے تو میں اس لئے پتوں سے زیادہ دھنڈل استعمال کرتے ہیں دھنیا کے تو آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہوں گے اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو جب آپ بنائیں کوئی چیز نمک مچھے یا کوئی چیز آپ ڈالیں گے آپ یقین کریں جب آپ ایک دوہ بنا کے کھلائیں گے آپ ہمیشہ آپ سے اس ہی کھانے کی فرمائش ہوگی کہ ٹرینڈے کسی اور چیز مت پکائیں ہاں علوم میں پکا رہیں تو امیدہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پسند آئیں گے جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر سینا نہ بھولیں اللہ حافظ